اسلام علیکم آج میں آپ سے بات کروں گی کہ ہماری خوراک میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں ہماری خوراک میں نشاستہ دار اشیاء ہوتی ہیں لہمیات ہوتے ہیں روغن ہوتے ہیں وائٹامین اور منرل ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اور ہمیں پانی چاہیے ہوتے ہیں تو ہم زندہ رہنے کے لیے خوراک بہت ضروری ہے لیکن ہم اپنی خوراک کے بارے میں بہت کم بات کرتے ہیں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو آج میں بتاؤں گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے صحت ماند رہنے کے لیے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ایک گرام لہمیات میں چار کیلوریز یا ہرارے ہوتے ہیں اور اسی طرح نشاستہ دار اجزاء میں بھی چار ہرارے ہوتے ہیں اور روغنیات میں نو ہرارے ہوتے ہیں اور پانی جو ہم پیتے ہیں یہ بالکل کیلوری فری ہے یا اس میں کوئی ہرارے نہیں ہوتے اور ہمیں ایک دن میں کم از کم تین لٹر پانی پینا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ ایک لٹر پانی میں پانچ گلاس ہوتے ہیں تو تین لٹر میں ہمیں پندرہ گلاس پینے ہیں ہمیں پیاس لگے نہ لگے ہمیں تین لٹر پانی ناب کا پینا چاہیے اس کے علاوہ جو وائٹامنز اور منرلز ہماری خوراک کا حصہ ہیں ان میں بھی کوئی ہرارے نہیں ہوتے اور جو اللہ تعالی نے سبزیاں پیدا کی ہیں وہ بہت بہترین ذریعہ ہیں منرلز اور وائٹامنز حاصل کرنے کا اور جو ہیں کیپسول جو ہم بزار سے لیتے ہیں وہ کیمیکلز ہوتے ہیں پھر بھی وہ ہمارے گردوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی سبزیاں کھانی چاہیے تو یہ ہمیں کم از کم دن میں چھے سے سات دفعہ سبزیاں کھانی چاہیے کم از کم آدھا کپ جیسے یہ آپ کے سامنے تصویر ہے تو اس میں مختلف رنگ برنگ کی سبزیاں ہیں تو جو بھی موسمی سبزیاں آتی ہیں چاہے وہ ہر طرح کی سبزی کھانی چاہیے کچھی بھی اور پکی بھی پکی ہوئی سبزیاں جو ہوتی ہیں ان میں وائٹامن سی ضائع ہو جاتا ہے تو وہ اگر آپ لیمون ایک ان کے اوپر نچوڑ لیں تو وائٹامن سی آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن باقی ہر رنگ کی ہر طرح کی سبزی جو ہے جو کچھی کھا سکتے ہیں وہ کچھی کھانی چاہیے پھر یہ ہے کہ جو تیل کم سے کم استعمال کرنا چاہیے لیکن زیادہ سے زیادہ آپ کریں بھی تو تین بڑے چمچ جو کھانے کے ہوتے ہیں وہ آپ تیل استعمال کر سکتے ہیں لہمیات یا پروٹین جو ہے اس کے لیے بہترین ذریعہ جو ہیں وہ ڈالیں اور چنیں ہیں جیسے مختلف طرح کی ڈالیں ہیں پھلیاں ہیں یہ بہترین ذریعہ ہیں پروٹین حاصل کرنے کا اس کے علاوہ ہمیں نشافتہ دار اشیاء جو ہیں اس میں کامپلیکس کارب آ جاتی ہیں اور سمپل کاربز آ جاتی ہیں تو یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ان کے کیا فائدے ہیں تو ہمارا ستر فیصد خوراک کا حصہ کاربو ہائیڈریٹ پر ہونا چاہیے امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب